ملتان میں یوٹیلٹی سٹورز پر گزشتہ کئی روز سے آٹا شینے اور گھی نایاب جس کے حصول کے لیے شہری یوٹیلٹی سٹورز پر خوار ہو رہے ہیں مزید جوان تھے ہمتی نمائدہ زینب گردیزی سے ایوٹیلٹی سٹورز پر جو اشیاں ہیں یعنی سبسیڈائز اشیاں ہیں آٹا اور چینی وہ نایاب ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں گزشتہ تین ماہ سے حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کی سبسیڈی کا اعلان نہیں کیا گیا رمضان المبارک سے پہلے آٹا جو تھا سبسیڈی دی گئی تھی اس پہ 648 روپے میں مل رہا تھا دس کلو کا تھیلہ جبکہ چینی جو تھی 99 روپے فی کلو میں مل رہی تھی عام مارکٹ کے مقابلے میں کافی سستے ریٹس تھے لیکن اب جو ہے سبسیڈی والی اشیاں یہاں سے غائب کر دی گئی ہیں حکومت کی جانب سے کوئی سبسیڈی نہیں دی گئی چینی کی بات کی جائے تو اس کی قیمت جو ہے ڈیر سو روپے تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کے موشی مسائل کافی حد تک بڑھ چکے ہیں میرے سے کچھ شہری موجود ہیں یا یوٹیلیٹی سٹور میں خریداری کرنے آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کیا مسائل درپیش ہیں آپ کو آتے ہیں چکر لگاتے ہیں ہمیں یوٹی سٹور سے نہ آٹا مل رہا ہے نہ چینی مل رہی ہے نہ چاول مل رہے ہیں چار مہینے ہو گئے چینی تو آئی نہیں رہی ہے چاول بھی نہیں آ رہے اور آٹا بھی نہیں آ رہا جی کئی کئی دن گزر جاتے ہیں شہری یہاں آتے ہیں خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ رہے ہیں ان کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ سبسیڈائز اشیاں جو ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور میں ان کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور عام مارکٹ میں جو مہنگی اشیاں ہیں ان کو سستہ کیا جائے